اسلام علیکم پیارے دوستو ویلکم بیک تو می چینل میں سبہ سبہ کھڑی ہوں نیچے اور انتظار کر رہی ہوں ان کا یہ آئیں گے تو میری اپورنمنٹ ہے مجھے وہاں جانا ہے اور آج میں دوسری جگہ پہ جا رہی ہوں تو اسی لیے کافی دور جانا ہے تو اس لیے میں نے کہا سبہ سبہ جائیں گے جتنی جلدی آپ جاتے ہیں جتنی جلدی آپ کی باڑی آ جاتی ہے کام جلدی ختم ہو جاتا تک ٹائن سے پھر آپ گھر واپس آ جاتے ہیں اور اس لیے ہسپنڈ کے بھی کام کا حرج نہیں ہوتا لیکن ان کا بھی زیادہ miss out نہیں ہوتا تو انہوں نے مجھے دس منٹ پہلے کال کر کے بولا تھا کہ آجوں میں نیچے آ گیا ہوں اور مجھے نیچے آئے بھی دس منٹ ہو چکے ہیں اور ان کا دور دور تک ہوئی ہے تو پتہ نہیں ہے اور اتنی مکھیاں ہیں پتہ نہیں ہے مکھیوں کا سیزن ہے ایک سیزن آتا ہے مچھر آ جاتا ایک سیزن آتا مکھیاں آ جاتی ہیں لیکن ادھر اتنی مکھیاں ہیں کہ مجھے وہ کھڑا ہی نہیں ہونے دیری کوئی ناغ میں گس رہی ہے کوئی کان میں گس رہی ہے کوئی آبائک اندر جا رہی ہے بڑی بڑی تنگ کر رہی ہے تو بس ابھی میں ہزمن کا پیٹ کر رہی ہوں ہزمن آئیں گے جائیں گے اپنی اپورٹمنٹ میں فنش کروں گی اور اس کے بار ٹائم سے گھر آ جاؤں گی اچھا میری رائد ہے بلکل ٹھیک جا رہی ہے کل یا پرسو کے ولوگ میں آئی ویل شیئر کہ ووٹ آئی ایٹ این اے ڈے تو وہ میں انشاءاللہ کل یا پرسو کے ولوگ میں شیئر کر دوں گی ابھی صبح میں اٹھ ہوں میں نے پانی پیا ہے اپنی مارنک ڈرنگ پی ہے اور مجھے اس کے علاوہ بھی بھوک نہیں تھی تو میں نے کہا جلدی سے جاتا ہے ڈاکٹر سے فنش کر کے پھر گھر آتے ہیں واپس تو چلیں جب ہی اس میں آ چکے ہیں جاتے ہیں ڈاکٹر کو فنش کر کے پھر آپ سے ملتے ہیں دوبارہ مینوائل اگر آپ میرے چانل پر نئے ہو چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چلدی سے کر دیں اور انسٹرگرام پر ضرور فولو کریے گا سو جی میں گھر واپس آ چکی ہوں اور میں نے اپنے لیے بنایا ہے یہ ایک ویجیٹیبل آم لیٹ اور اس کے اندر میں نے پیاس شملا مرچ اور گرین انین ایڈ کیا ہے ٹیماٹر فریز ہوئے تھے فریش نہیں تھے تو وہ میں نے نہیں ڈال اگر وہ ہوتا ہے تو وہ بھی میں ہاف ڈال لیتی ساتھ میں اوپر میں ڈال رہی ہوں جی ہوت سوز ہوت سوز ڈالنے سے آم لیٹ کا جو مزہ آتا ہے جو کیک ملتی آپ کو بورنگ سا آم لیٹ بھی نہ بہت ہی یمی اور ڈیلیشیس لنگنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ جیسے کہ آج میرا دل ابلے ونڈے کھانے کو نہیں تھا تو میں نے آم لیٹ کھا دیا لیکن ناشتے میں میرا سٹیپل جو ناشتہ ہوتا ہے وہ انڈے ہی ہوتا ہے چاہے وہ آم لیٹ کی فارم میں ہو یا ہارڈ بوائل ایکس ہوں ہوتے انڈے ہی ہیں کیونکہ آئی لووو ایکس ساتھ میں جی میں نے سکوٹ گیم ہم نے لاسٹ وی ختم کر دیا تھا لیکن جب اس کا انڈ چل رہا تھا مجھے اتنی نیند آ گئی تھی I don't know why کہ میں سو گئی تھی اور میرا یہ انڈ کافی دنوں سے پینڈنگ تھا حالانکہ میرے ایسبر نے مجھے سارا سنا دیا تھا لیکن میں نے کہا میں خود دیکھوں گی تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ واقعی میں یہ سب کچھ ہوا تھا تو میں مناشتہ کر رہی ہوں ساتھ میں جو اس کے جو لاسٹ کے دوئینے منٹس جو میں نے سکپ کر دیا تھا جب سو گئی تھی تو وہ میں دیکھ رہی ہوں اور اس کے بعد میں نے بنانا ہے کھانا گیارہ بچ گئے ہیں اور کھانا بھی بڑا مزے کا میں نے آج بنانا ہے گوش وغیرہ میں نکال کے گئی تھی چاول میں بھی گو کے گئی تھی تاکہ جب میں گھر رہا ہوں تو میں جلٹ پٹ سے کورما اور رائس بنا لوں سو جب آپ ڈیلی ولوگز نہیں کر رہے ہوتے یا آپ اتنی لمبی چھوٹی مار کے آتے ہو کہ آپ کی ولوگ بنانے کی عادت ختم ہو جاتی اب جیسے میں ہوں مجھے کافی بار یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے شوٹ کرنا ہے جیسے کہ آج میں نے اتنا مزے کا یہ کورما بنایا I can't tell you guys کہ اس کی خوشبو سے میں پاگل ہو رہی ہوں اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ آج میں یہ کھا لوں تو میں نے اس کی ریسپی ریکارڈ نہیں کی کیونکہ ٹائم تھوڑا کم تھا اور آج کے جو ڈش تھی وہ تھوڑی لمبی تھی ہزبر فرمائش کر کے کہ ان کو کورما اور ساتھ میں یکھنی رائس کھانے ہیں تو میں نے کہا جٹ پٹ سے جلدی جلدی بناتے ہیں تاکہ ان کے آنے سے پہلے کھانا ریڈی ہو جائے اور ساتھ میں میں نے یکھنی ملے رائس بنایا ہے پلین رائس اچھا اس کی ریسپی تو بہت بار آپ نے دیکھی ہوگی کورما کی بھی آپ نے دیکھی ہوگی میں نے کافی بار شیئر کیا ہے لیکن آج جو کورما بنانا I can't tell you guys it looks so delicious اور اس کی خوشبو اتنی ماشاءاللہ سے اچھی آ رہی ہے کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں آج کھا لوں لیکن جب میں ڈائٹ کرتی ہوں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ایک بائٹ کی بھی چیٹنگ نہ کروں اگر میں چیٹنگ کر لیتی ہوں پھر میرا دل کرتے ہیں میں پورا دن چیٹ کرتی رہوں اور پھر وہ ساہی میں مینج ہوتی نہ وہ ضائع ہو جاتی ہے تو اسی لیے پھر میں نے اپنے دل پر پتھر اکھاو ہے اور میں نے کہا کہ نہیں 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 تو جی یہ کورما ہو گیا ہے ریڈی پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور اس کی مزدار سا گری بھی ریڈی ہو چکی ہے تیل سرفیس پہ آ چکا ہے اور ہزبن کے آج یشی ہونے والی ہے فلان مزے لے کے وہ دو دن تو اس میل کو انجوائے کریں گے کیونکہ کونٹیٹی میں نے تھوڑی زیادہ بنا لیا ہے تو ہزبن کو سرف کرتے ہیں ساتھ میں میں نے سیلڈ بنایا ہے ریڈی بھی بنایا ہے ہزبن یہ کھائیں گے میں نے بھی اپنا دو گھنٹے پہ لے ایک اوملٹ کھایا تھا تو میں سیلڈ کھاؤں گی سوچیو میں نے بھی چھوڑی سے ازان مغرب سنائی ہے کیونکہ میں سن رہی تھی مجھے بڑا اچھا لگا میں نے کہا تھوڑا سا کلپ ریکارڈ کرتے ہیں اپنے ان دوستوں کے لیے جن کنٹریز میں وہ رہتے ہیں اور وہ ازان نہیں سن باتے تو ان کے لیے چھوٹا سا کلپ میں نے ریکارڈ کیا تھا آجا جب بھی مجھے پورے دن میں بھوک لگتی ہے I eat only cucumbers اور apple صحیح ہے کھیرہ میں زیادہ کھاتی کیونکہ مجھے کھیرہ چاٹ مسائلہ کھا کے بہت مزہ آتا ہے اور آپ اپنی ڈائٹ کو جتنا مزے کا رکھیں گے اتنا آپ انجوئے کریں گے جتنی آپ بورنگ بورنگ چیزیں کھائیں گے آپ بور ہو جائیں گے اور پھر ڈائٹ گئی بھار میں جو آپ کو اچھا لگتا ہے کھائیں لیکن کیلوریز کو دیکھ لیں اچھا تو جی میں نے بھی آج اپنے علماری ٹھیک کرنی ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی پوفیکٹ نہیں ہوتا ہم بلوگرز کو دیکھ کے کافی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بہت پوفیکٹ ہیں کیونکہ ہمارے گھر ہر وقت صاف ہوتے ہیں ہماری چیزیں بہت ارگنائز ہوتی ہیں نہیں بھئی میں کچھ بلوگرز میرے جیسے بھی ہوتے ہیں جن کو علماریاں ٹھیک کرنا دنیا کا سب سے زہر ترین کام لگتا اور وہ کبھی نہیں کرتی شاید میں ایسی ہوں شاید میں اکیلی ہوں گی کیونکہ میں یہ کام مہینوں بعد کرتی ہوں جا کے جب میں دیکھتی ہوں کہ بھئی اب بہت برے حال ہو گئے تو کرتی ہوں کیونکہ مجھے یہ کام پسند ہی نہیں ہے میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کام کو انجوئے کروں لیکن یہ کیسا کام ہے یہ کسی بھی طرح میں انٹرٹین ہوتے ہوئے تو اس کام کو نہیں کر سکتی خیر آج میں نے ایک سیکشن کی ہے کیونکہ پوری علماری ایک دن میں ساف کرنا میرے بس کا روگ نہیں تھا تو اس لئے میں نے ایک سیکشن بس ہی ہے کیا ساف اچھا جب میں رات کے دینر کے لیے اپنے چکن سٹیک بنانے والیوں اپنے لیے یہ ایک چکن بریسٹ ہے جو کہ 200 گرام کے قریب ہے میں نے اس کو کر لیا تھا اس کو میں نے ایک چکن بریسٹ کے چار حصے کر دی ہیں اب میں نے ڈبا لیا اس کے اندر میں نمک کالی مرچیں اور کٹیوی مرچیں ڈالیا ہیں چکن سٹیک ہو گیا کوئی بھی دنیا کا سٹیک ہو گیا اس میں مسالے زیادہ نہیں ہوتے اس میں نمک کالی مرچی ہوتی ہے اور اس میں ساتھ میں گارڈک پیسٹ ہوتا ہے جو کہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا آپ اگر کوئی سوسز ہو گیا ڈال کے اس سٹیک کو بنائیں گے تو اس کا وہ مزہ نہیں آئے گا سٹیک جتنا سمپل ہوتا ہے جتنا پلین ہوتا اتنے ہی مزہ کا لگتا ہے تو میں نے اس میں پنک سال ڈالا کالی مرچ ڈالی کٹیوی مرچیں ڈالی ہیں ساتھ میں میں نے اس میں تھوڑا سا گارڈک پیسٹ ڈالا ہے اور ون ٹیبل سپون کے کریم میں نے اس میں آلیو والڈ ڈالا ہے جو کہ برائے نام ہے آپ دیکھنے کے مسالے بھی اس کو ڈرائی کے ڈرائی ہیں لیکن کوئی بات نہیں ابھی میں کیا کروں گی کیونکہ مسالے سارے ڈرائی ہیں اور بھی بہت کم ہے ڈبے کو چیزے شیک کریں گے تو ان سارے چکن پسس پہ ایکوالی سارا جو میرینیشن ہے وہ لگ جائے گا تو یہ کرنا ہے کام ڈبہ اٹھائیں شیک کریں کسی بیگ میں ڈالیں بیگ میں ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ بیگ میں سارا جو مسالہ ہوتا ہے بیگ اندر لگ جاتا ہے پر بیگ کو ساف کرنا اور بڑا کام ہو جاتا ہے تو میں آئی فائنڈ ڈبہ مور گنمینینٹ بہت ایزی ہو دبے کو ہاتھ سے آپ بات میں ساف پکر لیتے ہو تو یہ بس یہ میں نے چکن کو اسے چھے سے شیک کیا ہے اور میں شویو گائز چکن بڑے اچھے سے اس کے پر مسالہ کوٹ ہو گیا ہے ایمن لی اب میں اس کو رک دوں گی دو گھنٹے کے لیے اس کے بعد پھر میں رات میں مزدار سا چکن سٹیک کھانے والی آج میں اوٹس نہیں کھاؤں گی آج میں چکن سٹیک کھاؤں گی بہت سادہ کومنٹس آرہے تھے آپ جی ایم ڈائیٹ کری ہیں ایک ڈائیٹ کری ہیں وہ ڈائیٹ کری ہیں وہ ڈائیٹ کری ہیں میں کوئی ڈائیٹ فولو نہیں کر رہی تو جی میں کوئی ایسی ڈائیٹ فولو نہیں ہی کر رہی بس میں اپنی بڈی کو کیلوری ڈیفیسٹ میں رکھ رہی ہوں جیسے کہ آج میرا چکن سٹیک کھانے کا موڈ رہا تھا تو میں نے یہ چکن سٹیک کو میرینیٹ کیا ہے اب میں اس کو دو گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی اس کے بعد میں اس کو پین فرائی کر لوں گی اور مزیدار سا چکن سٹیک کھا لیں گے اچھا آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی بڈی کو کتنی گائلوریس چاہیے اگر آپ اپنا بی ای 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 نکالتے ہیں اس کے بعد آپ جا کر دیکھتے ہیں کہ آپ کو بہت سے ایسی ویب سائٹس ہیں جا پر جا کر آپ اپنا گول ویٹ ڈالتے ہو کرنٹ ویٹ ڈالتے ہو اپنا بی ای 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 ڈالتے ہو اس کے بعد آپ کو بتا دے دیں کہ if you want to lose اتنے کلوز تو اس کے لیے آپ کو اتنی کیلوریس چاہیے آپ کی بڈی کو ورک کرنے کے لیے اور برننگ موڈ میں جانے کے لیے تو میری بڈی کو جو کیلوریس ریکوائیڈ ہیں میں اتنی ہی لے رہی ہوں لیکن میں مونیٹر کرتی ہوں کہ مجھے کتنے کامس کھانے ہیں کتنا فیٹ کھانا ہے کتنا پروٹین لینا ہے اور اس حساب سے میں اپنی بڈی کو کیلوری ڈیفیسٹ میں رکھ رہی ہوں کیونکہ جب آپ کی بڈی کیلوری ڈیفیسٹ میں ہوتی ہے تو وہ جلدی ویٹ لوس کرتی ہے اور trust me پہلے مہینے میں آپ کا وزن ٹھک 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 کر کے گرتا ہے کیونکہ آپ کی بڈی ایک دم سے اتنا بڑے چینج میں جاتی ہے اور پھر ویٹ بھی جلدی گرتا ہے اس کے بعد ویٹ سٹک ہو جاتا ہے اور پھر اس کو ہلانا دنیا کا مشکل ترین کام ہو جاتا ہے تو اگر آپ ویٹ لوس کرنا چاہتے ہیں تو پہلے مہینے میں دبا کے محنت کر لیں اس میں آپ کو بڑے چھے ریزرٹس مل جائیں گے نیکس مند میں پھر ویٹ لوس کا جو پروسیزر ہوتا ہے وہ تھوڑا سلو ہو جاتا ہے اور پھر ہم بھی بور ہو جاتے ہیں اور پھر تنگا کر چھوڑ دیتے ہیں تو پہلے مہینے میں مہنہ زیادہ ہوتی ہے تو اس لئے میں بھی فرسٹ مند میں دل لگا کر جان مار دیتی ہوں اور پہلے مہینے میں مجھے زیادہ اچھے ریزرٹس مل جاتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ یہ پر روٹین فالو کر کے بھی اچھا خاصا ویٹ لوس کر سکتے ہیں ابھی جیسے کہ میں نے چکن کو پین فرائی کیا ہے جو تیل کے اندر میں نے اس کو مرینیٹ کیا تھا وہی جب یہ ڈی فرسٹ ہوا ہے چکن تو اس بہے تیل میں اس کو میں نے دونوں سائز پیس فلیم پر میں نے جی کوکڑ لیا اس کے بعد میں نے اس کے اوپر مٹر ڈال دیں گاجہ ڈال دیں اگر آپ ڈائٹ نہیں کر رہے ایڈی ویجیٹیبل آلو ڈال سکتے ہیں میں وہ نہیں ڈال رہی میں سے مٹر و گاجہ ڈال رہی ہوں اور اس کو میں ڈھک دوں گی اور یہ اس ٹیم میں یہ ساری چیزیں کوکڑ جائیں گی اور کچھ اس طرح کا آپ کا چکن سٹیک گھر میں ہو جائے گا ریڈی اگر آپ ڈائٹ نہیں کر رہے تو آپ اس کے اوپر مشروب ساوس ہوتن سارس ساوس باربی کیو ساوس اوہ مائے گاڈ بہت مزے مزے کی ساوسس ملتی ہیں وہ ڈال لیں گے تو جو ساوس ڈال لیں گے وہ سٹیک کا نام ہو جائے گا اگر آپ بلاک پیپر ساوس ڈال لیں گے تو چکن سٹیک بھی بلاک پیپر ساوس ہو جائے گا مشروب ساوس ڈال لیں گے تو مشروب سٹیک ہو جائے گا تو وہ آپ کی مرضی ہے کوئی بھی ساوس ڈال کے اس کو اپنی مرضی کا رنگ لے دے دیں تو یہ میرا چکن سٹیک ہو گیا ہے ریڈی سو جی میں اس کو جا کے کروں گے اپنی سیریز دیکھوں گی جو کہ میں نے شروع کیے یوں اس کا سیزن بان ختم ہو گا سیزن ٹو دیکھیں گے اور بس جی پھر اس کے بعد میں وارک کروں گی کیونکہ جو کھایا ہے اس کو برن بھی کرنا ہے تو ہی جلدی ویٹ لوس ہوگا تو چلیں جی اس مزدہ چکن سٹیک کے ساتھ لوگا ان کر دیتے ہیں ٹیک کیر اللہ حافظ ٹی بلیس ٹی ہے